آئیے ہم لوگ لوکا کی پس تک بھی دوسرے دہے میں جائیں گے پرسنکہ 41 سے چپٹر 2 ورس 41-51 اس کے ماتا پتہ پرتیورش فسے کے پر میں ییروشلیم کو جائے کرتے تھے جب وہ بارہ ورش کا ہوا تو وہ پرکی ریتی کے انسار ییروشلیم کو گئے اور جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹنے لگے تو وہ بالک ییشو ییروشلیم میں رہ گیا اور یہ اس کے ماتا پتہ نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھ کر کہ وہ یاتریوں کے ساتھ ہوگا ایک دن کا پڑاو نکل گئے اور اسے ان کے اپنے کٹمبیوں اور جان پہچان کرنے والوں میں ڈھونڈنے لگے اور جب نہیں ملا تو دھونٹے دھونٹے ییروشلیم کو فر لوٹ گئے اور تین دن بعد انہوں نے اسے مندر میں اب دیشکوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے پرشنے کرتے ہوئے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھے وہ سب اس کی سمجھ اور اس کے اتروں میں چکت تھے تب وہ اس سے دیکھ کر چکت ہوئے اور اس کی ماتا نے اس سے کہا اے پتر تو نے ہم سے کیوں ایسا بیوار کیا دیکھ تیرا پتا اور میں تجھے ڈھونڈتے ہیں اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے کیا نہیں جانتے تھے کہ مجھے اپنے پتا کے ہی بھون میں ہونا آوشے ہے پرنتو جو بات اس نے ان سے کہی انہوں نے اسے نہیں سمجھا تب وہ ان کے ساتھ گیا اور ناصرت میں آیا اور ان کے وش میں رہا اور اس کی ماتا نے یہ سب باتیں اپنے من میں رکھی ان کو پتا نہیں تھا تیرالی شکونتی کا آخری بھاگ اور ان کو پتا نہیں تھا وشواسی جون میں سب سے خطرے کی بات ہے کہ ییشو ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان کو پتا نہیں تھا وشواسی جون میں سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کلیسیہ میں ہیں اور ییشو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کو پتا نہیں تھا وشواسی جون میں سب سے خطرناک بات ہے کہ آپ ربو کا کام کر رہے ہو کلیسیہ میں بیٹھے ہو ییشو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کو پتا نہیں تھا جیدی یہ یوسف اور اس کی ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے جب یہشو ان کے ساتھ نہیں ہے سب سے بڑی گلتی ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے جب کسی کے ساتھ یہشو نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہشو اس کے ساتھ ہے وہ اپنے دوڑ میں بہت آگے نکل جاتا ہے یہ ایزمشن ہے یہ مان کر چلنا ہے کلی لوگ مان کر چلتے ہیں کہ وہ پرمیشور کے بچے ہیں جو کلی سے آ جاتا ہے پرمیشور کا بچہ نہیں ہے سوال ہے کیا تم کو ادھار ملا ہے کیا تم نے اپنا جیون یشیو مسیح کو دیا ہے آپ اگر جتنے لوگ سو سمچار باتنا چاہتے آپ کو معلوم ہے اگر آپ کلیسیوں میں جا کے صرف لوگوں سے سوال پوچھو گے کیا تم کو ادھار مل ہے آپ بہت سے لوگوں کو بچا پاؤ گے کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ صرف باہر میں جا کے کلیسیوں میں جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کیا تم کو ادھار مل ہے تو لوگ پہلا جواب دیں گے میں چر جاتا ہوں ان کو معلوم نہیں ہے میں بجن کہتا ہوں میں پراتنا کرتا ہوں نہیں کوئی بجن کوئی پراتنا کوئی چرچ کوئی پاسر تم کو بجا نہیں سکتا ادھار کے ولی ایشیو مسیح میں ہے اور کب ملتا ہے وہ ادھار جب ہم اس پر اپنا ایمان لاتے ہیں ایمان لانا کیا ہے فیت کیا ہے فیت ہے کہ میں اپنے جیون میں اس کو دیکھ کر جیتا ہوں اس کی آگے گے نصار جیتا ہوں یوسف اور اس کی ماتا کو معلوم نہیں تھا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا کچھ لوگ مانکے چلتے ہیں پرمیشہ کے بچے لیکن ہو سکتا ہے نہیں کچھ لوگ مانکے چلتے ہیں کہ وہ ان کو جانتے ہیں لیکن ہو سکتا اس کو جانتے نہیں کچھ لوگ مانکے چلتے ہیں کہ ان کا جیون ایشیو مسیح میں لیکن ہو سکتا ہے ان کا جیون ایشیو مسیح میں نہیں ہے کچھ لوگ چلنے ہیں ان کو لگ رہا ہے ایشیو ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے اور بہت سے لوگ کو یہ بات صرف انند کال میں معلوم چلے گی جب بہت لیٹ ہو جائے گی انند کال وہ جگہ ہے جہاں پھر گھوم کے آنے کی جگہ نہیں ہے انند کال وہ جگہ ہے جہاں لوگ چکتے چلاتے بہت ہم کو ایک موقع آر دیجئے اب ہم جا کے لوگ کو پربو ایشو کے بارے میں بتائیں گے نہیں انند کال وہ موقع نہیں ہے جب تک آدمی جیویت ہے اس کے پاس موقع ہے کہ اپنے مند کو جاچ لے پرمیشور کے آوات سن لے پرشاہت آپ کر کے پرمیشور کے پاس آ جائے بہت سے لوگ ہیں کلیسیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو لگ رہے ایشو ان کے ساتھ ہے لیکن ایشو ان کے ساتھ نہیں ہے وچان بھی کہتا ہے کہ آہن میں پربو آئیں گے اور پربو گولیں گے تم نے میرے نام پہ کیا تم نے چنگا کیا تم نے چھوٹکارا دیا تم نے بھوشوانی کی لیکن ہم تم کو نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کا مطلب کیا ہے ہم تم کو پیار میں نہیں جانتے ہم تم کو انٹیبرسی میں نہیں جانتے نہیں جاننے کا مطلب ہے کہ پربو ایشو کسی کا نام نہیں جانتے نہیں جاننے کا مطلب ہے کہ تم میرے ہو یا ہم نہیں جانتے ہم اپنوں کے لئے آئے ہیں ہم ان کے لئے آئے جو میرے اپنے ہیں آمین تاج ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے کہ ہم اس کے اپنے ہیں اپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب پاولوس کلیسے کو ستا رہا تھا تو پربو ایشو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پرہ پاہلوس تم کلیسے کو کیوں ستا رہے ہو تم چلیسے کیوں تنگ کر رہے ہو پربو یہیشو نے کہا پاہلوس تم مجھے کیوں ستا رہے ہو جو پربو یہیشو کہے ہیں ان کو کوئی ستا رہا ہے اس کا مطلب وہ پربو کو ستا رہا ہے ان کو کوئی تنگ کرتا ہے اس کا مطلب پربو کو تنگ کرتا ہے ان کو چھونے والا پربو کو چھوتا ہے اس سے پربو کہتے ہیں جب تم پر جھوٹے حرب لگتے ہیں میرے نام سے تم کو ستایا جاتا ہے کچھ شوران نہ نیت ہو کیونکہ سرگار تمہارا ہی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کے جیون میں ستاو ہے کیونکہ ہم نے یہشو کا نام کو سمرن کیا ہے پہلے بار لوگ کو سنجھاتا ہے یہشو کا نام لینا بند کر دو بہت سی پولوم ٹھیک ہو جائے گی شرمیندگی میں سب بولیں گے شرمیندگی شرمیندگی ایک طریقہ ہے لوگوں کو وشوا سے بٹکانے کا پولوس تیموتھی کو بولتا ہے کیونکہ پولوس کو جگہ جگہ مار پڑتی ہے جگہ جگہ جیلوں میں جاتا ہے ہر پرکار کی تکلیف ہے اس کے اوپر آتی ہے آج کے سمئے تو بہت سے چرچوں میں جائے لوگ بولیں گے شرابیت پاسٹر ہے آپ بتاؤ اگر آپ اس پاسٹر سے جارے تریندگی جڑے رہو گے آج نہیں تو کل آپ کو بھی شرمیندگی ہونا پڑے گا اس کے قرن کہ کچھ لوگوں کی لائف میں آج کے دن میں جتنی تارنا ہے سیمپل سریس ہے تو کچھ لوگ کی لائف میں اگر آپ پربوئیشو کو الگ کر دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کی لائف میں بہت سی پرابلم پرسیکویشن جو تنگ کرنا مینٹل ہریسمنٹ صرف اس لیے چل رہی ہے پربوئیشو سے دور ہو جاؤ اور آپ بشراسی کو اپنے لائف میں نیرانتر جاجنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں اور دیکھو ایک فیز ہوتا ہے اگر وہ پربو کے قریب ہیں ایک فیز آتا ہے کچھ کام نہیں کرے گا تم کو لگے گا لیٹرلی تم شراپیت ہو تم کو یہ بھی لگے گا پربو تمہارے سن نہیں رہے ہو اے سب کے ساتھ ہو ایسا فیز کچھ کام نہیں کرے گا ہر جگہ سے گھیرے جاؤ گے وہ فیز کب ختم ہوتا ہے جب تم اپنے گھٹنے اس کے سامنے ٹیک کر اس میں خوش رہنا چالو کر دو وہاں سے لائف پوری چینج ہونا چاہتے تو میں تو بولوں گا کہ پرمیشن ان پر سیتوں کو آنے دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے قریب آسکے یہاں وہ ایک دن کا سفر کر لیتے ہیں یہ ایزیوم کر کے یہ سوچ کے یہ مانکے کی پربو ایشو ان کے ساتھ ہے لیکن پربو ایشو ان کے ساتھ نہیں ہوتے اور یہ کون ہے یہ پربو ایشو کی ماں ہے اور پربو ایشو کا پتہ نہیں بولوں گا پربو ایشو کا کیئر ٹیکر گاجین یوسف ہے مریم کا پتی ہے پربو ایشو کا ایک ہی پتہ ہے وہ جو سور میں امن یہ ایزیومشن کہ ہم پربو ایشو کے بچے ہیں یہ مانکے چلنا ہم پربو ایشو کے بچے ہیں یہ مانکے کہ وہ میرے ساتھ ہے یہ مانکے وہ ہم کو جانتا ہے جبکہ ہو سکتا ہو تمہیں نہیں جانتا اور کئی لوگوں کو یہ بات اتنی لیٹ معلوم چلے گی کہ پھر گھوم کے آنے کا کوئی جگہ نہیں بچے گی کوئی بوقہ نہیں ملے گا انکہ اپنی لائف میں یہ نشطے کرنا ہے کہ کیا وہ میرے ساتھ ہے ایشو کو سب جانتے ہیں کیا ایشو آپ کو جانتے ہیں امن کیا اُس نے آپ کا نام بکار کیا آپ کو بلایا ہے کیا آپ اُس کے ادھار کو جانتے ہیں کیا آپ اُس کی شما کو جانتے ہیں کیا آپ نے اُس پہ ایمان لائے ہیں کیا آپ اُس میں جی رہے ہیں اور یہ کون تھی جس نے سوچا کہ ایشو اس کے ساتھ تھا لیکن نہیں ہے یہ کوئی دوشت عورت نہیں تھی یہ بہت ہی دھرمی عورت تھی آج اس سٹوری کو سمجھنا ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ مریم پرمیشور سے دور ہو گئی لیکن آج میسیج یہ ہے کہ کیا یہ شد ہمارے ساتھ ہیں یہ ایک دھرمی عورت ہے یہ ہر سال پرمیشور کا جو پرب ہوتا ہے وہ پرب منانے کے لئے مندر جاتی ہے یہ کوئی میٹنگ مرس نہیں کرتی یہ ساری میٹنگ میں رہتی ہے یہ پریئر میٹنگ میں بھی دکھتی ہے یہ ایسٹر میں بھی دکھتی ہے یہ کرسماس میں بھی دکھتی ہے یہ سنڈے میٹنگ میں دکھتی ہے یہ ویکلی میٹنگ میں دکھتی ہے یہ بائبل سٹیڈی میں دکھتی ہے یہ سنسیر بیلیور ہے لیکن اس کے ساتھ یشو نہیں ہے یہ کون ہے یہ وہ عورت ہے جو پرمیشور کے لئے اپنے آپ کو الگ کیا ہے یہ عورت ہے جو شادی تک کوواری تھی کتنے لوگ ہیں یہ عورت خوباری تیسا تک بھی لیکن پھر بھی یشو ihn کے ساتھ نہیں تھا اس کو معلوم نہیں تھا دو مہینیں اس نے یشو کو اپنے پیٹ میں رکھا گر میں رکھا یشو کو بڑا کیا بارہ سال تک اس کے ساتھ تھا اور یہ یشو کو کسی سے بھی بہتر جانتی تھی لیکن یشو اس کے ساتھ نہیں تھا بارہ سال اس کے ساتھ تھی لیکن پھر بھی یشو کو مس کر دی یہ کیسے ہو سکتا ہے اکتالیسی مگتی کہتے ہیں وہ فسے کے پر پر گئے ہیں فسے کون سا پر ہے یہ وہ پر ہے جو پر نہیں ہے پہلے ایک انکاؤنٹر تھا یہ دیکھو ہم لوگ کے لائف میں فسے ایک پر نہیں ہے ایک انکاؤنٹر ہے فسے کون سی پر تھا جس پر میں جس درات کو وہ آتما لوگوں کے گھر کے اوپر سے چلا جاتا ہے ان کے گھروں کے اوپر سے جن کے گھر کے فاتکوں میں ایک انکاؤنٹر تھا فسے کا پر ایسا دن تھا جس دن کے جس گھٹنا کے قارن وہ مہینہ ان کے سال کا پہلا مہینہ بنتا ہے تو وہ فسے کا دن ان کے انکاؤنٹر تھا لیکن ابھی یہ پر بن گیا ہے جب پر پر کے ساتھ انکاؤنٹر ہمارے پر بن جاتے ہیں مطلب ہے کہ ہم لوگ اس انکاؤنٹر کی ویلو بھول جاتے ہیں اب یہ ایک روٹین لائف بن گئی ہے وہ فسے وہ ایک انکاؤنٹر کے بارے میں تھا وہ پرمیشو کے پاور کے بارے میں تھا وہ اس ایکسپیرنس کے بارے میں تھا ایک گھٹنا تھی جس نے لوگوں کے جیون کو بدل دیا ہمارے جیون میں بھی وہ ایسی ایک گھٹنا ہے یہشو مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر جو ہمارے جیون کو بدل دیا لیکن کچھ سال بعد یہ انکاؤنٹر ایک پرو بن جاتا ہے یہاں مٹیو کا آتما ان کے اوپر سے جاتا اور مٹسس سے نکل کے وہ قرآن کی طرف چلتے ہیں اندکار سے نکل کے وہ روشنی کی طرف جاتے ہیں بندوائی سے نکل کے وہ ان بادلوں کے نیچے چلنا چاہلو کرتے ہیں مطلب پرمیشر کی آتما کے اگوائی میں لیکن ابھی وہ فیسٹ میں جا رہی تھی وہ ایک پرو میں جا رہی تھی تو کئی لوگوں کے جن میں ایسا ہوتا ہے جو شروعات انکاؤنٹرز ہوتا ہے وہ فیسٹ بن جاتا ہے اور وہ فریش انکاؤنٹر وہ فریش پریزنس لوگ کی لائف میں پربو کی بنینی رہتی جب لائف کے ایکسپیرینس ایک فیسٹ بن جائے جو بھی اور صرف ایک پروگرام بن جائے وہ انکاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم کو جب ایکٹیویٹیز زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جائے آج کچھ لوگ کو اپنی لائف میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمجھ میں ساتھ جو ہوا تھا وہ انکاؤنٹر آج فیسٹ بن گیا ہے آج چل جانا یا کچھ بھی کرنا ایک روٹین ہو گیا ہے پہلے وہ ایک ایکسپیرینس تھا پہلے وہ ایک چھٹکارہ تھا پہلے جیون بدل گیا تھا جب لائف پروگرام کے بارے من جائے انکاؤنٹر کے بارے میں نہیں رہے بہت سی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں آتمک یا ریلیجیوز ایکٹیویٹیز دھارمیک ایکٹیویٹیز جو صرف ایک پروگر بن کے رہ گیا ہے کئی بار پراتنا بھی ایک پروگر بن جاتا ہے جس ایک سیریمینی صرف ایک سیریمینی ہے اس بیالیسی پنگتی کو جب ہم پڑھیں گے جب وہ بارہ وشکہ ہوا تو وہ پروگر کی ریتی کی انوسار ایک کسٹم بن گیا تھا ایک ریتی بن گئی تھی کئی بار بشواسی جیونی صرف ایک ریتی ہے ہم کو دیرانتر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا دل تھنڈا ہو گیا ہم کو دیرانتر اپنے دلوں کو جاتنا ہے کیا پربو یہشو ہمارے جیون میں کریاشیل ہمارے منوں میں کریاشیل ہیں نہیں تو کیا ہوگا ہم ریتی کے انوسار چلنے لگ جائیں گے ایک تو ہم پرمن آ رہے اب انکاؤنٹر کے بارے میں نہیں ہے پھر وہ ریتی بن جائے گی ہم یہاں وہاں بھاگنے لیں گے یہ بینہ یہ شکے دیکھو جب جب صرف ریتی بن جاتا لوگ ٹائم کے کانشیس ہو جاتے ہیں صرف ڈیوٹی نہیں بھانی کہ ہم نے حاضری دیئے سرویس لمبی ہوتی ہے تو کچھ لوگ بڑھانے لگتے کچھ لوگ کو نینہ آنے لگتی ہے کچھ لوگ ویٹ کرتے یہ پروگرام ختم کب ہوگا اور اب کوئی بھی انسس نہیں کر رہا کہ میرے لائف میں ڈیفرنس ہو میرے لائف میں ایفیکٹ پڑے ایسے سمیں میں ان کی پراتھنا ہے جب آپ نہیں لاتی ان کی پراتھنا کا کوئی ریزلٹ نہیں ان کی اپنی لائف میں ان کا کلیشیاں میں آنے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لائف میں میں تو آج ہم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں یوچن میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے کہ جب تمہارے اٹینڈنس صرف ایک اٹینڈنس بن جائے اور وہ ایک آنٹر نہیں رہے جب تمہارا آنا صرف ایک پرو بن جائے اور وہ ایک آنٹر نہیں رہے جب پربو کے ساتھ وہ ایکسپیڈنس فریش نہیں ہو تب کیا ہوتا ہے تب صرف ایزیوم کرتے ہیں کہ پربو ہمارے ساتھ ہے وہ چلے گئے لیکن یشو پیچھے رہ گیا یشو مریم کے جیون کا سب سے ایمپورٹن وقت تھی ہے آج تم لائف میں آگے بڑھ دے یشو پیچھے چلا گیا ہم نے اپنے ڈیسیزن لے لیے یشو کو پیچھے چھوڑ دیے ہم نے لائف کے ایمپورٹن ڈیسیزن میں یشو کو آگے نہیں دکھا اور یشو کو پیچھے چھوڑ کے کئی لوگ آگے بڑھ دے آپ دیکھیں جتنے لوگ بیک سائیڈ ہوئے ہیں اور یہاں دو قسم کے بیک سائیڈ لوگ ہیں ایک جن کا دکھتا ہے کہ بیک سائیڈ ہوگئے ایک جن کا دکھنی رہا دکھتا کن کا ہے جو پورے اب چلے گئے کن کا نہیں دکھرا جو ہے لیکن یشو کو پیچھے چھوڑ چھوڑے اور جب بھی ہم یشو کو پیچھے چھوڑیں گے ہماری جیون نے اس کا پربھاو تو دکھے گا اس کے جیون میں سب سے ایمپورٹن ڈیسیزن تھا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یشو ان کے ساتھ نہیں ہے مریم کو نہیں معلوم یوسف کو نہیں معلوم خونکہ یشو کھو گیا یشو کھو گیا اور سو کھا ہی نہیں مل رہے یشو مسنگ ہے چرچ میں اگر یشو مسنگ ہے لائف میں اگر یشو مسنگ ہے چرچ میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے پراتہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم جو بھی سیوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یشو مسنگ ہے اور وہ مانکے چلے گئے یشو ہمارے ساتھ ہے اب وہ کھوچ رہے اور کہاں کھوچ رہے ہیں دوستوں میں کھوچ رہے ہیں اور استعداروں میں کھوچ رہے ہیں اور یشو آن نہیں ہے اب پینک موڈ میں آگئے اب پینک میں کھوچ چالو گئے یہ شکا ہے اور گلت جگہ کھوچنا چالو کرتی دیکھو جس کو پربو کے پاس آنا ہے پربو جہاں ملیں گے وہی آنا ہے آمین جب لوگ دور جاتے ہیں اور کئی بار ان کو جاتا ہے کہ پربو ایشو ساتھ دیں کبھی ہوش آئے گا تو کیا گلت جگہ کھوچتے ہیں دیکھو چوبیس گھنٹے میں سابرو چوبیس گھنٹے ایک دن کا پورا سفر یہ لوگ کر لیے یا مان کے کہ ییشو بھیل میں کہی ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں جب ان کو معلوم چلا کہ پربو ایشو ان کے ساتھ نہیں ہے تو وچن کیا کہتا ہے کہ بالک ییروسلم میں ہی رہ گیا ہے اور اس کے ماتہ پیتہ یہ نہیں جانتے تھے پھر وہ نیکسٹ ایزیوم کرنے لگے اب ان کو ییروسلم میں یہ نہیں ملوم ییشو کتنا دور ہے ان سے ہی نہیں ملوم اب وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ چلو وہ ہمارے یاتروں کے ساتھ ہی ہوگا تو انہیں دوستوں اور رشتداروں میں کھوڑنے لگے ییشو وہاں بھی نہیں ہے چوبیس گھنٹے نکل گئے اب جان پیچان والوں میں کھوڑ رہے ہیں نہیں ملے تین دین لگے ان کو واپس پہنچنے میں ییشو ان تک تک کھوچتے کھوچتے ابھی کھوڑ رہے ہیں پہلے مان کے چل لیتے ابھی نہیں ملے تو پینک کیے پینک کیے تو اب کھوڑ رہے ہیں ییشو کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے کچھ لوگوں کو کھالی گروپ کا ایکسپیرینس ہے میرا چرچ میری منسٹری میری سیوہ میرا یہ میرا وہ پری نہیں پرسنل ایکسپیرینس کھا ہے وہ پرسنل سنگتی پربو ییشو کے ساتھ جب آتمک انوبہو صرف گروپ کے انوبہو بن جائے کہ ہم نے وہاں یہ کیا ہم نے وہاں کیا لیکن کیا تمہارا پربو ییشو کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس ہے پرسنل انکاؤنٹر ہے کیا تم بیقتیگت روپ میں اس کو جانتے ہو کیا تمہارا جیون اس میں ہے آج کسی کو پوچھنا ہے کیا تم نے اس کو پیچھے چھوڑ کے تم بہت آگے نکل گئے کہ تم نے اپنے ڈیسیزنس اپنے ڈینڈے اپنا جیون اپنا کام اپنا گھر ایشو کو چھوڑ کے تم آگے نکل گئے کہ وہ نہ دوستوں میں ہے نہ رشتے داروں میں ہے یہ چوبیس گھنٹ پور ایک دن کی جنرین سوچتے ہوئے ایزیوم کرتے ہوئے مان کے چلتے ہوئے نیچن پر دیش پہنچ گئے کئی لوگ میریج شادی کر لیے مانتے ہوئے ایکی پربو ایشو ساتھ ہے بیزنس کر لیے ٹرابل پر چلے گئے مانتے ہوئے پربو ایشو ساتھ ہے ایزیوم کرتے ہوئے بچان کہتا ہے وشواس کی کرتا صدق کرنے والے کیوں دیکھتے رو لیکن کچھ لوگ دوسری چیزوں میں بیزی ہو گئے اور اس کا دھیان پربو ایشو ساتھ گیا کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا لوگ ایسی بیکسائیڈ ہوتے ہیں نہیں جب دھیان دوسری جگہ چلا جاتے ہیں لوگ ڈوبتے کب ہیں جب دھیان پانی پر چلا جاتا ہے جب دھیان پرستیتیوں پر چلا جاتا ہے جب دھیان تکلیفوں پر چلا جاتا ہے جب دھیان لوگوں پر چلا جاتا ہے جب دھیان جیون کی دوسری چیزوں پر چلا جاتا ہے اور ان کی نظر پربو ایشیو ساڑ جاتی ہے مان کے چلتے ہیں کہ پربو کی اپسیت یہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ پربو کے ساتھ جو سباگیت ہے اس کو کھو دیتے ہیں ارے رشتہ تو ہمیشہ کیلئے ہے فیلوشپ تو بہت ایسی چیزیں جو سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے کیا آپ کی فیلوشپ اس کے ساتھ کیا آپ کا چلنا فڑنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں کیا آپ کے نرنے آپ اسی ملیتے ہو پہلا ہی ہونا ایک چھے اور ساتھ پڑتا ہوں میں یدی ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ہماری سباگیتہ ہے اور پھر اندکار میں چلے تو ہم جھوڑ ہولتے ہیں اور ستھ ہم میں ہے ہی نہیں پر یدی جیسا وہ جوتی میں ہے ویسے ہی ہم بھی جوتی میں چلے اور ایک دوسرے سی سباگیتہ رکھتے ہیں اور اس کے پتر یشو مسیح کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا ہے یہ ایک اونگوئنگ ایکسپیرینس ہے یہ فیلوشپ جہاں نیرنٹر اس کا لہو ہم کو اس سباگیتہ کی قارن شد کرتا رہتا ہے آمین کہ ہم اس کے ساتھ یدی صحابیتہ کر رہے ہیں تو ہم اندکار میں نہیں چل رہے ہیں چھٹی پنکتی بھی کر رہے ہیں یدی ہم کہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا ہم اس کے ساتھ سباگیتہ کرتے ہیں اور پھر اندکار میں چلے تو ہم جھوڑ بولتے ہیں اور ستم میں ہے ہی نہیں اسم کر لیا کچھ لوگوں نے مان کے چل لیے تو پہلی چیز گلتی کیا کی ان کی نظر یشو سے ہٹ گئی ان کی آنکhes یہشو سے ہٹ گئی جب آنکhes یہشو پہ ہوتی ہے ہم اس کی اور دیکھ کے جینا سیکھتے ہیں آج جتنے لوگ کے جون میں شانتی آئی ہے اس لیے نہیں آئے کہ توفان بند ہو گئے اس لیے آئے کہ یشو کی اور دیکھ کے جینا سیکھا اس لیے نہیں آئے کہ پرشتی چینج ہو گئی اس لیے کہ اس کی طرف دیکھ کے آپ جینا سیکھ گئے اب وشواسی جیون کا مطلب بدل گیا اس دن پربو نے بجن صحیح تا میں کہنا کہ میرے ہاتھ کی نہیں میرے چہرے کیا بھی لاشی بنو ہاتھ تو سب کو چیئے پربو کا پربو میرے پریسیتی میں آپ کا ہاتھ دکھائی ہے پربو ہوتے نہیں میرے چہرہ دیکھ کے جینا سیکھو آمین تو وشواس میں جو بڑھتا ہے کیا ہوتا ہے کیا پریسیتیاں پہلے بدلتی ہے نہیں پہلے ہم بدلتے ہم بشواس کا مطلب سمجھتے بشواس کا مطلب ہے کہ جب ٹھیک نہیں بھی ہے سب کچھ تو بھی ہم اس کی اور دیکھتے ہیں اور جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں ہم کو سمجھ میں آتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہے سب ٹھیک ہے وہ ہمارے اگوائی کرے گا وہ ہمیں لے کے چلے گا پہلی گلتی تھی کہ ان کی آنکھیں پربو یشو سے ہٹ گئے دوسری گلتی تھی انہوں نے اپنی سہب آگیتہ پربو کے ساتھ کھو دی جب لوگ جوتی میں نہیں چلتے تو اپنے آب اندکار میں چلتے لوگ اندکار میں کیوں چل رہے ہیں کیونکہ جوتی میں چلتا بند کر دیا پھر آنکھیں ہٹی پھر سہب آگیتہ ہٹی اور پھر جب سہب آگیتہ ہٹی ان کو معلوم نہیں چلا کہ سہب آگیتہ ہٹ گئی اور پھر انہوں نے اس کو سب جگہ کھوڑ لیا لیکن وہ ملیں گے تو مندر میں یہ دوسروں کے بیچ میں نہیں ملیں گے یہ پڑوسیوں کے بیچ میں نہیں ملیں گے یہ تمہارے دوستوں کے بیچ میں نہیں ملیں گے یہ وحشیہوں کے بیچ میں نہیں ملیں گے یہ دکھانداروں کے بیچ میں نہیں ملیں گے پربو اشیو تم کو مندر میں ملیں گے جو اس سفر میں آگے نکل گیا ہے اس کو پربو رشیو راستر میں نہیں ملیں گے اس نے جہاں سے کھویا وہیں واپس آنا پڑے گا اس لئے افیشیو کو پربو بولتے ہیں کلیشا کو تم یاد کرو تم کہاں سے گرے ہو تم یاد کرو تم کہاں سے گرے ہو تو پرشت آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم جب اب یہشو کو کھوڑنا چاہتے ہو تم جہاں کھڑے ہو وہاں نہیں ملیں گے تم کو تم کو دوستو یاروں کے بیچ میں نہیں ملیں گے تم جن چیزوں میں ویست ہوگے وہاں نہیں ملیں گے تم کو مندر آنا پڑے گا مطلب تم نے جہاں چھوڑا تھا یہشو کو تم کو واپس وہی آنا پڑے گا تم جہاں سے گیر ہو تم کو واپس وہیں آنا پڑے گا تم کو پربو کے پاس آنا پڑے گا امین ہماری دعا نوچھے پربو آپ کے بینا کبھی مہا گی نہ بڑھتے ہیں اگر یہ جو کسی چیز کا نشہ ہوتا نا جیسے سپوز کسی کو بزنس میں بلیسنگ لائف میں سب سے ایمپورٹن چیز ہے تو ہو سکتا ہے ان کو پیسہ پربوئی ایشو کے بینا مل جائے کسی کو کسی لڑکی ہے لڑکی پسند ہے شادی کرنے کے لئے اور اس کو وہ کسی کو اس میں سے ہو سکتا ہے پربوئی ایشو کے بینا مل جائے کسی کو جیون کی کوئی چکا چون چاہیے اور اس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پانا ہو سکتا ہے اس کو پربوئی ایشو کے بینا مل جائے نہیں کئی لوگیں گھر میں شانتی نہیں ہیں اب تم کو گھر میں شانتی چاہیے کہ کلیشوں کے بیٹ پر من میں شانتی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پربو گھر میں شانتی نہیں لائے سکتے لیکن کئی لوگوں نے شانتی لانے کے لیے سمجھوتا کر لیا گھر میں شانتی آگئی من کی شانتی چلی گئی کیونکہ شانتی بہت اپورٹ تھی گھر میں آگئے من سے چلی گئی کچھ لوگوں کے پربو کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لی یہ ساماجک پرمیشور نہیں ہے دنیا داری والے پرمیشنہ نہیں جو دنیا کی حساب سے دنیا کی سوچ سے چلتے ہیں یہ وہ پرمیشنہ جو ہر کام اپنی اچھار اپنی یوجنہ کے نسا کرتے ہیں کسی کو بھی پرمیشنہ کے ساتھ شانتی چاہیے اس کی یوجنہ میں آ جاؤ اور یہ یوجنہ کوئی تلسمی یوجنہ نہیں ہے یہ کوئی چھپی ہوئی یوجنہ ہم کیا کرے کئی لوگ پاگل رہتے ہیں ہم کیا کرے بھاگے پورا کرنے کے لیے جو پربو بولتے ہو کرو ان کو اگر بھاگے پورا کرنے کا اتنا ہی روچھی ہے کہ کئی لوگ بھی پاگل ہو رہتے ہیں ہم کو پروفیسی چاہیے ٹھیک ہے کئی بار ہم لوگ کو لائف میں بھویشوانی چاہیے ہوتی ہے ہوتی ہے کئی بار اچھی بات ہے لیکن پرمیشنہ کی اچھا کیا ہے کہ تم بھویت رہو اس کی آگے کا پارن کرو آج جو لوگ پربو کے گھر میں نہیں ہے جو لوگ پربو کی سنگتی بھی نہیں ہے دیسٹینی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے سیلویشن کی پربو یشیو واپس آنے والے ہمارے لئے اور انت کالم کو اس کے ساتھ بتانا ہے یہ پتھوی کے کسی بھی ٹاسک کسی بھی سیوہ کسی بھی گریٹنس سے سب سے بڑی چیز ہے کیا لاب ہوگا ان لوگ کا جن کو دنیا کے چکا سنگ مل گئی اور پربویشن کو مس کر دے کیا لاب ہو ان کا جو آگے بڑھ دے اور پھر آپ اگر ان کو دیکھ کے جیو گے لالچ مار دیتا ہے لوگوں کو کئی لوگ اندر سے لالچی ہے لالچی حوزی حوز سے بھرے اور اب کیا ہوتا ہوں ان کو وہ چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے تو پہلے تو اپنے آپ میں پاپ ہے جب ایسی چیز کا لالچ کرتے ہیں جو دوسرے کی ہے بہلے دوسرے کی پتھنی ہو یا دوسرے کی پروپرٹی ہو یا دوسرے کا پیسہ ہو وہ تمہاری نہیں ہے اصلی شانتی طواتی ہے جب ہماری جو پریشتی اس میں ہم پربو کا نسرن کرنے لگتے ہیں امانداری سے بہت سے لوگ لالچی ان کی لائف میں سکسس بہت امپورٹنٹ ہے تو چلو انہوں نے پربو کو جیون دے دی اب سکسس نہیں مل رہا کیا ہے پربو کو جیون دینا فیلئر ہے نہیں بہتے پوری بریکنگ جو ہوتی ہے لائف میں کس لئے ہوتی ہے تاکہ ہم بریک ہوگے اس کی یوجنہ ایکسپٹ کر لے آمین تو چلو کچھ لوگ پھر جن کو اندر سے لالچ ہے وہ کچھ پانے کی چکر میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں جن کو پربو میں بھروسہ ہے برکت دیرے دیرے آ جاتی ہے برکت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے آج کم ہی لگ رہی ہے ایک ٹائم میں بھولو گے میری تو ساری زورت پوری ہو جاتی ہے آمین میری ساری زورت پوری ہو جاتی ہے اور پھر مہیمہ سے مہیمہ میں بڑھنے لگو گے کیا لہب ہوگا جیت کرے دنیا کو کیا ہوتا نا کہ سپنے اور ارادے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ میرا سپنے ہم یہ کرے تمہارا سپنے بہت کیا پربو سپنے کو آشیش دینا چاہتے ہیں کیا پربو یہ سپنے تمہارے ساتھ ہے ہمارے سپنے ہم کو کچھ بننا ہے جب ہماری لائف دنیا کے لوگ کے ساتھ کمپیر کرنے لگ جائیں گے آپ لوگ ہیں بھائی میرے پڑوسی کے پاس کتنا کچھ ہے اس کا تو سب ٹھیک چل رہا ہے میرا ٹھیک نہیں چل رہا ٹھیک ہے کیا پربو تمہاری جو ضرورت ہے اس کا دھیان نہیں رکھتے تمہارے ماننے سے پہلے جانتے ہیں تو کوکن باتوں کی ضرورت ہے لیکن پتا کے سسٹم میں جو آتا ہے یہ پتا ہے یہ آنکل نہیں ہے پتا کے سسٹم میں جو آتا ہے پتا کی یوجناوں میں پتا اس کو لے کے آتے ہیں آمین تو اگر من میں لالت ہے کہ ہم سنسان اور کچھ بن جائے ہم کر لے اور ان میں سے کہے لوگ ایزیوم کرتے ہیں کیونکہ بلیسنگ ہی پربو ہے بلیسنگ پربو نہیں ہے پربو بلیس کرتے ہیں اس نے کئی لوگ کے پاس کم ہے لیکن پربو کی اپسی تھی بہت زیادہ ان کے پاس کئی لوگ کے پاس دنیا کی چکا چونت ہے لیکن پرمیشور کے اپسی تھی ان کے جیون میں نہیں ہے آج سب سے پہلے تو یہی لوگ جان سکتے تھا کہ کیا پربو یشو میرے ساتھ ہے تو میرے پاس تو کھجان ہے میرے پاس سور کا کھجان ہے آمین اور پھر یہی تو ڈیسنی ہے کہ پربو یشو واپس آنے والے ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آج کیا میرا ورطمان میں اس کے ساتھ رشتہ ہے کیا پرمیشور کے بچانے کا سامرت اس کے کام آج میرے جیون میں دیکھتے ہیں کیا میرے جیون میں آتما کے فل ہیں کیا پریم دیالوتا شما آنند کلتے لوگ آنند ہیں کوئی آنند نہیں ہے جیون میں کوئی شانتی نہیں ہے کوئی پریم نہیں ہے کوئی سہن شیرتہ نہیں ہے کیا میں پربو کے لوگوں پر ایک پوزیٹیف انفلوینس ہو میں چرچ میں ایک پوزیٹیف انفیونس ہوں کیا میں کھاری سکشوں میں آنندیت ہوتا ہوں کیا پربو یشیو کے ساتھ سہباگیتہ میں جی رہا ہوں کیا میں وشواسیوں کی سنگتی پسند کرتا ہوں کیا میں وچن کا آگیا پالن کرتا ہوں کیا میں اپنی لائف میں ایک گروت کا پیٹن دیکھ رہے کہ میں پربو میں گروہ کر رہے ہیں آمین مریم نے تین دن کے لیے پربو یشیو کو کھو دیا میں سب بولو مریم نے تین دن کے لیے پربو یشیو کو کھو دیا اور ایک بار نہیں کھویا دو بار کھویا یہی بیٹا مر کر تین دن تک قبر میں گیا اور مر کر اٹھا ہم مریم نے پھر دوسری بار اپنے بیٹے کو تین دن کے لیے کھو دیا لیکن یہ بیٹا پھر مر کر اٹھا جب پہلی بار کھوتی ہے یہ باتیں اپنے من میں رکھتی ہے ہم نے اگر 51 پنگتی میں ہم جائیں گے اگر لوکا کے دوسری اتھا ہے اور تب وہ ان کے ساتھ گیا اور ناصرت میں آیا اور ان کے وش میں رہا اور اس کی ماتا نے یہ سب بات اپنے من میں رکھی کیوں اس کو لگتا تھا پربو یشیو کو جانتی ہے لیکن کھونے کے بعد جب واپس پاتی ہے اب اس کو پربو کے بارے میں بہت سے چیز سمجھ نہ آتی ہے سمجھ میں آنے لگتی جو پہلے نہیں آتی تھی یہی ماتا اپنے بیٹے کو پھر سے تین دن کے لیے کھوتی ہے اور اس بار بیٹا مر کر تین دن بعد مروں میں سوٹ تھا ہے یہ وہی ہے جس نے اب ہمارے پاپوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا آمین اور جو وہ اس پر وشواس کرے گا اس کا ناش نہیں ہوگا پرنتو وہ آننت جیون پرابت کرے گا آپ میں سے کتنے لوگ لوٹ کے اس تھان میں آنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ نے پربو کو چھوڑا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں جن کو احساس ہے کہ ہم پربوشی کو پیچھے چھوڑا ہے جن کو احساس ہے کہ ہم نے پربو کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے جیون کے دور میں پربو کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے ایزیوم کر لیا کہ پربو ہمارے ساتھ ہے ہم دنیا میں آگے بڑھ گئے ہم نے دنیا میں شانتی کھوڑ لی اور ہم پربو کی شانتی کھوڑ دیئے واپس لوٹ آئیے